پورچ میں یوبا کی کار بھی کھڑی ہوئی تھی رمنا ایک لمحے کے لیے تھٹک گئی پھر سر جھٹک کر اندر بڑی ڈرائنگ روم میں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی وہ پردہ اٹھا کے اندر چلی گئی ماما رابی ایک خوش خبری سنیں گڑڈو زندہ ہے وہ ایک ہفتے تک پاکستان پہنچ جائے گا وہ نحال ہو کر وہاں رنجول سی کھڑی رابیہ سی لپٹ گئی کیا واقعی؟ آیاز اور رابیہ بول اٹھے رمنا نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی ڈرائنگ روم میں ارشد صاحب فیاس آیاز اور وقار کے علاوہ حامدہ بیگم ارشد بیگم تائی راحت اور فیاس کی دلہن فرحت موجود تھی جانے کیوں سادیہ بیگم اور سمیرہ بے تہاشا رو رہی تھی سب سے زیادہ حیرت اسے یوبا کو وہاں دیکھ کر ہوئی جسور گرارہ اور بھاری زیورات پہنے دلہن بنی ہوئی تھی اور بڑی ہی بے باقی سے سوفے پر بیٹی مسکرا مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی وقار قریب کھڑا تھا پر اس کا سر جھکا ہوا تھا شاید رمنا کے آنے سے پہلے وہاں کمرے میں خاصی طرف گفتگو ہو رہی تھی کیونکہ ارشد صاحب اور آیاز کا چہرہ شدت زب سے سرکھ ہو رہا تھا لگتا ہے آج خوشخبریوں کا دن ہے مصر رمنا کے گڑو صاحب بھی آ رہے ہیں اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میری اور وقار کی آج منگنی ہو گئی ہے یوبا رمنا کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر انتہائی صفائی سے بولی تو رمنا کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا تھا رمنا وہیں رابیہ کے پاس بیٹھ گئی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی حالانکہ وہ جان چکی تھی کہ انقریب ہی اسے وقار کی طرف سے کوئی ذہنی دھچکا کوئی صدمہ ضرور ملے گا لیکن اس قدر جلد وقار یہ انتہائی سنگین قدم اٹھا لے گا رمنا کو یہ امید نہ تھی لمحہ بھر کے لیے وہ جیسے ہل کر رہ گئی سب ہی اس کے قرب کو سمجھ رہے تھے مسٹر وقار اس سے پہلے کہ آپ کی منگیتر کی بیزتی کر کے نکالوں بہتر یہی ہے کہ آپ اسے لے کر یہاں سے تشریف لے جائیے عیاس نے سرد آواز میں کہا اسے وقار کی دلیری اور پمینگی پر حیرت کے ساتھ ست تیش آ رہا تھا وہ رمنا کی طرف سے بے حد فکر من تھا خدا جانے یہ سب دیکھ کر یوبا کو یوں زہر اگلتا پا کر اسے کس قدر شدید صدمہ پہنچے کہیں وہ صدمے اور شرمندگی کے احساس سے ہوش و ہواسے بیگانہ نہ ہو جائے کہیں وہ پاغل نہ ہو جائے مر ہی نہ جائے وہ حراسہ تھا طرح طرح کے وہم اور وسوسے اس کے دل و دماغ کو دہلا رہے تھے لیکن وقار وہ تو عیاس کا یہ توہین آمیز رویہ برداشت نہ کر سکا اور مقابلے کے لیے آکھڑا ہوا اونہو یہ آیاس میرے ساتھ یوں کلام کرے اس کی یہ جرت وہ تنمیلا اٹھا ارے ہمت ہے کسی کی جو یوبا یعنی میری منگیتر کو کچھ کہے بے عزت کرے آیاس تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو وہ جھیمپو سا وقار جو اپنے چچا عرشت کے سامنے کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت تنکر کھڑا ہو گیا اے ہے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے آیاس بھائی وقار میاں تم تو انتہائی بیغیرت اور ڈھیٹ نکلے جی سرشت چچا نے تمہیں پڑھا لکھا کر دنیا میں سر اٹھانے کے اور سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنایا ہے اس کی بیٹی اپنے بچپن کی منگیتر کو ٹھکرا کر تم نے اس دیسی میم سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور پھر کس ڈھیٹائی سے اسے لے کر چچا کے گھر چلے آئے ہو یہ حرکت کرتے ہوئے تمہیں سرابی ہیان آئی فیاس کی اممہ سلک کر بولی راحت بیگم تو اکبر کی شہادت کی خبر پانے کے بعد سے بلکل بدل کر رہ گئی تھی وہ اپنی تمام تجزیاتیوں کی تلافی کرنے کی مقدور بھر کوشش کر رہی تھی وہ بار بار رابیہ کو سینے سے لگاتی پیار کرتی اور اکبر کے بیٹے کو تو لمحہ بھر کے لیے نگاہوں سے اجھل نہیں کرتی تھی وہ عرشت صاحب اور حامدہ بیگم اور رمنہ تک سے اپنی زیادیوں کی معافی مانگ چکی تھی راشدہ بیگم اور آیاز سے ہاتھ بانتا رابیہ کے صدقے میں معافی کی تعلیب ہوئیں تو وہ سادہ نیک تنیت راشدہ بیگم نے روتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا اور دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا فیاس بھی بہت بدل چکا تھا وہ اپنے پہلے کے رویے پر بہت خجل اور شرمسار تھا سب ہی نے ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا تھا وہ آپس میں شعر و شکر تھے اور وہیں عشد صاحب کے ہاں مکیم تھے اب بھی راحت بیگم وکار کی اس دلیرانہ حرکت پر رمنا کی طرف زاری کرتے ہوئے اس سے علجنے لگی تھی وکار تو نے مجھے کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے نکل ابھی اس گھر سے دفان ہو جا اور پھر کبھی مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا سادھیہ بیگم نے اپنی اکلوتے سپود وکار میاں کو دھکے دے کر کہا یوبا کو سب ہی نو لفٹ میں اڑا رہے تھے کوئی بھی تو اس پر دوسری نظر نہیں ڈال رہا تھا اور وہ یوں نظر انداز کیے جانے پر بے چوتاب کھا رہی تھی وکار اگر آپ نے اپنی بیزتی کروانی ہے تو آپ بے شک رکھ جائیں ورنہ میں تو جا رہی ہوں مہوں آپ کے خاندان کے لوگ تو بہت بتتمیز بے حد گوار اور جاہل ہیں یوبا جھنجلا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی بےہودہ انداز میں اس نے چھوٹے بڑی سب بھی کو روگیٹ ڈالا انہیں بتتمیز جاہل تک کا کتاب دے دیا اچھا ہم سب بتتمیز ٹھہرے اور تمہیں تو بہت تمیز ہے نا تب ہی اپنے سے بڑوں کو ایسے بےہودہ خطابوں سے نواز رہی ہو میرے مولا نے چاہا وکار میاں تو اس بی جمالو یوبا ٹوبا سے جوتے کھاؤ گے اللہ رہے بے درد شوکرے تمہیں منگنی کرنے باجے گاجے بجواتے ہوئے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ حال ہی میں اس خاندان میں جوان مرگ ہوئی ہے ابھی تو تمہارے چچا ذات بھائی میرے اکبر کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا ہوگا رابیہ جو بھری جوانی میں جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی اس کی تو عدد بھی پوری نہیں ہوئی ہے اور تم دلہ بن بیٹھے میاں کچھ تو حیاء اور لحاظ کیا ہوتا کہ ساری عمر ساز رہے ہو ذرا ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر یہ تقریب چند ماہ کے لئے ملتوی کر دیتے باجے گاجے باد میں بجوا لیتے ڈومنیا نچوا لیتے میاں صاحب زادے کیا بھاگی چاہ رہی جی تمہاری نئی نویلی دلہنی ہے کہیں جو جھٹ سے تنابے ڈال دی ہیں راحت بیگم تو سب کی زبان بنی دل کی بڑھاس نکال رہی تھی اور پھر ان کی زبان روکنی کی ہمت کس میں تھی بھلا بڑی بی آپ خاموشی رہیں اب کیوں ہمارے معاملے میں ٹانگ اٹکا رہی ہیں یوبا جنجلا کر بولی خیر مجھے تو صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے محترمہ رمنا عرشد کو نیچہ دکھایا ہے ان کی گرور سے تنی اکڑی گردن کو نیچے جھکا دیا ہے یاد ہے رمنا جب میں یہاں فون کرتی تھی تو تم مجھ سے کتنی بے رکی سے پیش آتی تھی اور وقار کو مجھ سے بات کرنے ملنے نہیں دیتی تھی یوبا نے یاد دلاتے ہوئے کہا رمنا میں نے اس وقت احد کیا تھا کہ میں تمہیں ضرور مزا چکاؤں گی وہی وقار جسے تم اپنی ملکیہ سمجھتی تھی آج وہ بلا شرکت غیرے صرف میرا ہے ہاں اگر تم نے اس کا تعقب کیا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ زہریلی ہنسیں ہنس کر بولی یوبا یہ سب کچھ سرگوشیوں میں کہہ رہی تھی جیسے صرف رابی اور سمیرہ ہی سن سکنی تھی اور رمنا کا رنگ تیش کے علم میں تپنے لگا یوبا اس کی حالتے زار پر سنگیلی سے مسکرائی پھر وقار کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بھڑی تو جیسے رمنا کی گیارت پر ایک تازیانہ سا پڑا شرمندگی اور خجارت نے بیشانی کو تر کر دیا وہ اپنے جذبات دبا کر بولی ٹھہرو یوبا میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ مجھے وقار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ مجھے تو کافی عرصے پہلے اپنی سنگین گلتی کا احساس ہو گیا تھا میں جان گئی تھی کہ مجھے وقار سے ہرگز محبت نہیں ہے بدلتے حالات کے ساتھ میری محبت بھی دل کے قبرستان میں دفن ہوتی چلی گئی میں نے محسوس کر لیا کہ اب وقار کا اور میرا گزارہ نباہ ہونا ناممکن ہے یہ حس سے زیادہ شکی اور زودورنچ اور احمقانہ حد تک پستیوں میں گرا انسان ہرگز میرے قابل نہیں ہے وہ تھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی یوبا بے فکر رہو کہ میں تمہارے وقار کا تاقب کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہوں نہ ہی مجھے ان سے محبت ہے نہ لگاؤ بلکہ میری محبت کا مرکز میری منزل ساکب ہے صرف اور صرف ساکب اور وہ ہی میری پناہ گاہ اور مضبوط سہارہ ہے رمنہ نے تنس سے ہنس کر کہا اور اسے یقین تھا کہ ساکب کا نام ہی وقار کو جڑانے کے لیے کافی ہوگا وہ ہی ہوا اور وہ ایک دم جیسے بھڑک اٹھا تم تم زبان کو لگان دو رمنہ وقار یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے موں سے ساکب کا نام سن کر ہی بھی پھر گیا ارے آپ کس خیال میں ہیں وقار بھائی وہ صرف ہمیں چڑھا کر دیکھتی ہوئی بولی یہ روب داب آپ آئندہ سے اپنی یوبا کو دکھائیے گا یہ یاد رکھیں کہ میں اب آپ کی منگیتر نہیں رہی ہوں رمنہ نے رمنہ نے زندگی میں پہلی بار اسے وقار بھائی کہا تو وقار کا چہرہ دھوا دھوا ہو گیا اس نے رمنہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بے بسی سے ہونٹ کٹنے لگا سب کے سامنے وہ رمنہ کا بگاڑ بھی کیا سکتا تھا رمنہ اس کی دلی کیفیت دیکھ کر ہنس دی اور یوبا کی طرف تمتمایا چہرہ لے کر مڑی اور بڑے یقین بھرے انداز میں تفاقر سے بولی تم نے دیکھا یوبا کہ میں آج ابھی ابھی اشارہ کر دوں تو تمہارے وقار تمہیں بھول بھال کر میرے قدموں میں آگریں گے ارے مجھے تو ان کا تاقب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ہنسی یہ سنتے ہی یوبا غصے سے تمتماتی باہر نکل گئی وقار بھی سر جھکائے پیچھے سلا گیا ارے یہ کیا ہو رہا ہے خیریت تو ہے نا سہمی سہمی آواز آئی شازی دروازے میں ٹھٹک کے روک گئی چند ہفتے پہلے ہی اس کے والدین نے نیازی کے ساتھ اس کی رخصت ہی کر دی تھی نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا پھر نہائیت خاموشی سے ملکی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے فراز نیازی چپ چپاتے شازی کو اپنے گھر لے گیا اگر اس کے عزیز دوست ساکیب اور اکبر وہاں ہوتے تو شاید تھوڑا بہت ہنگامہ اور رونک تو اس کی شادی پر ہو جاتی لیکن دل تو پزمردہ تھا پھر رونک کے دل کو کیا بھاتی آو شازی آئیے فراز بھائی رمنہ خود کو سنبھال کر ان کی طرف بھڑی چہرے پر درد بھری مسکان تھی پھر شازیہ کے اس تفسار پر رمنہ نے انہیں وقار اور یوبا کی منگنی کے علاوہ سب تلک اور درش باتیں کہہ سنائیں شازی کو بھی وقار کی حرکت کا بہت دکھ پہنچا وہ کتنی ہی دیر چپ رہے پھر انہوں نے بتایا رمنہ ہم لوگ تو تمہیں ایک زبردست کچھ خبری سنانے آئے ہیں رانی اب میں ساکیب زندہ ہیں وہ کل پاکستان پہنچ رہے ہیں شازی نے بتایا اس کے چہرے پر دکھ و خوشی کے ملے جلس آئے تھے کل ساکیب آ رہا ہے لیکن شفیق انکل تو کہہ رہے تھے کہ رمنہ حیران رہ گئی کرنل صاحب تمہیں اور فریضہ آنٹی کو صحیح بات نہیں بتانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ نام علوم ساکیب کی حالت کیسی ہو تم لوگ اس کی حالت دیکھ کر خود پر قابو رکھ بھی سکو گی یا نہیں اس دوران اس کا شوہر فراز نیازی بہت اداس اور غبرایا ہوا سا لگ رہا تھا بے کل سا سبھی نے اس کی خاموشی اور بیچانی کو محسوس کیا وہ تو اس قدر ہنسور اور زندہ دل انسان تھا فراز بھئیہ یہ آپ کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں رابیہ اپنے بیٹے کو فراز کی گول میں دے کر بولی رابیہ بھابی میں زکمیوں کی فحریص دیکھ کر آیا ہوں اور ساکیب کے نام اور ساکیب کے نام کے سامنے لائی ڈی رکھا ہوا ہے یعنی اسے شدید خطرے میں قرار دیا گیا ہے اس کی حالت سے تفشیشناک ہے اور ایسے مریض کے زندہ بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں فراز نے ہونٹ کاڑتے ہوئے سر تھام دیا یہ سن کر سبھی بے چین ہو گئے لیکن رمنا کی تو جیسے جان نکل گئی وہ تو تڑپ کر رہ گئی رمنا پھر تم اپنی تیاری کر لو نا شازی نے کہا لیکن بیریسٹر اور ارشد نے منع کر دیا شازی بیٹے ابھی آپ لوگ رمنا کو اپنے ساتھ پنڈی مت لے کر جائیں میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے میں ذرا سنبھل لوں تو دو تین دن بعد خود رمنا کے ساتھ ساکیب کو دیکھنے آوں گا ارشد صاحب نے تھکے تھکے انداز سے کہا ان کا چہرہ بہت زرد ہو رہا تھا وہ تو اپنی راتلی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھے یہ سب دکھ یہ سب عذیتیں نتنے انکشافات ہو رہے تھے بیچاری رمنا کیسے یہ صدمے برداشت کر پائے گی انہیں یہ خیال نڈھال کر گیا وہ بے دم ہو کر سوفے پر ڈھیسے گئے آیاز جو انہیں بگوڑ دیکھ رہا تھا وہ گھبرا کر اٹھا اور رمنا کو اشارہ کیا اللہ آیاز ڈیڈی کو کیا ہو گیا ہے میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں رمنا گھبرا کر فون کرنے بھاگ گئی بیریسٹر ارشد کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا دن بہ دن بدلتے حالات اور واقعات میں گویا سے منصوب کر دیا تھا وہ بار بار رمنا کو سینے سے لگا کر روتے معاقیہ مانگتے تھے خود کو مورد ارزام ٹھہراتے لیکن اب یہ پشمانی یہ پشتاوے بیکار تھے اب تو وقت گزر چکا تھا دل کو جو گھاؤ لگنے تھے وقع کی طرف سے لگ چکے تھے قسمت کی صدم زریفی تو یہ تھی کہ آئندہ بھی رمنا کا مستقبل انہیں تاریخ اور اندھیروں میں گھرانے ذر آ رہا تھا ساکی بھی تو وہ واحد شخص تھا جو کہ رمنا کو دوبارہ زندگی سے روشناس کروا سکتا تھا اس کی اداف زندگی میں پھر سے بہاروں کے رنگ بھر سکتا تھا لیکن لیکن وہ بھی تو موتو حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا تھا اور اگر اگر خدا نہ خاص تھا وہ زندہ نہ بچ سکا تو تو رمنا یہ صدمہ کیسے سہار پائے گی بیریسٹر صاحب مصطرف جل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی حالت خراب در ہو رہی تھی ان کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر حامدہ بیگم بھی ہمت اور حوصلہ ہار بیٹھی تھی رمنا اپنے بے حد پیارے باپ کی بگڑتی حالت دیکھ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی وہ دکھ بلائے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی باپ اور ماں کو دکھانے کی خاطر وہ ہستی بولتی بہشاش رہتی لیکن کوئی کب تک اور کس حد تک اداکاری کر سکتا ہے کبھی تو حقیقتیں چہرے سے واضح ہو جاتی ہیں کبھی تو چہروں پر پڑے نکاب سے رکھی جاتے ہیں اور سچائی دمک اٹھتی ہے اور یہ لمحہ یہ وقت بھی بہت ہی کٹن اور دشوار ہوتا ہے چکی کے دو پاتوں بیچ وجود بری طرح سے پسنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے ان جنوں رمنا کا وجود بھی ٹوٹ پوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا وہ دل کے زخموں کو سب سے چھپانے انہیں مندمل کرنے کی جدوجہ حد کر رہی تھی کرنل شفیق فریدہ خانہ شازی اور فراز نیازی دوسرے ہی دن پنڈی چلے گئے تھے رمنا نے شازی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ساکب کے پہنچتے ہی اسے فون کر کے حالاتے آگاہ کرے گی لیکن اب تو ساکب کو پاکستان پہنچے تیسرا دن تھا لیکن شازی نے فون کر کے کوئی اطلاع نہیں دی تھی رمنا کا ہمارے فکر کے برا حال تھا ترہ ترہ کے وسوسے اور اندیشے دل و دماغ میں جنم لے رہے تھے وہ کوئی راہ نہ پا کے بے قرار ہو کر سجدے میں گر گر جاتی تھی دل کی گہرانیوں سے دعائیں مانگتی اور یہ کمبک دائیں آنکھ بھی تو کئی دنوں سے مسلسل پڑھ کے چلی جا رہی تھی اس کا دل سہما سہما تھا خدایا مجھے تو خدایا مجھے تو کوئی بری خبر مس سنانا آئے تو وہ بلکل مایوس ہو بیٹھی تھی کہ سبھی فون کی گھنٹی بجی رمنا بے تہاشا بھاگی اور فون اٹھایا ہیلو اس کے خانوں میں شازی کی آواز گھنجی ہیلو شازی خیریت تو ہے نا ساکیب کا کیا حال ہے تم نے اتنے دن فون کیوں نہیں کیا اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی لیکن دوسری طرف ایک قربہ میز خاموشی تھی شازی تم بولتی کیوں نہیں ہو وہ گھبرائے جا رہی تھی رانی ساکیب کی حالت ٹھیک نہیں ہے شازی کی بھرائی ہوئی آواز آئی کیا کیا خدا کے لیے شازی مجھے کوئی بری خبر مس سنانا ورنہ میں مر جاؤں گی مجھ میں تو مزید صدمے اٹھانے کی سکت نہیں رہی رمنا دل تھام کر وہیں کالین پر بیٹھ گئی اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی رمنا خود کو سنبھالو اسی لیے تو میں نے تمہیں اتنے دن سے فون نہیں کیا تھا کہ ساکیب کی حالت دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے گیا تھا جب ساکیب کو سٹیچر پر اٹھا کر لائے تو ہم لوگ تو اسے پہچان ہی نہیں سکے تھے ان کی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو گولیوں کی ذر سے بچا ہوا ہو پر سو آٹھ گھنٹے تک مسلسل ان کا آپریشن تھیٹر میں رکھا گیا ٹانگ کا زکم بہت بگڑ گیا تھا سرجری ہوئی اوف رمنا میں تمہیں کس رہاں بتاؤں شازی نے سسکی لی بتاؤ شازی میں یہ بری خبر سننے کے لیے خود میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں رمنا نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھیج لیں نہ جانے شازی کیا کہنے والی تھی رمنا کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا رمنا رمنا ڈاکٹروں نے ساکیب کی بائیں ٹانگ ہٹنے کے نیچے سے کار دی ہے شازی نے گویا سرگوشی کی نہیں نہیں رمنا دہل اٹھی یہ نہیں ہو سکتا وہ موٹو ہی موٹو میں بڑھ بڑھائی پھر جیسے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا جسم بے جان ہونے لگا رابی آیاز وہ چیفی اور وہیں کالین پہ ہی ڈھیر ہو گئی رابیہ اور آیاز جو تیڑیاں اترتے نیچے آ رہے تھے اس کی طرف بھاگے رمنا رمنا کیا ہوا ہے آیاز نے اسے سنبھالا رابیہ نے تار کے ذریعے جھولتا ہوا فون کا رسیور اٹھا لیا ہیلو شازی خیریت تو ہے نا تم نے رمنا کو کیا بتایا ہے وہ تو بے ہوش پڑی ہے رابی ساکیب کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے بلکہ ڈاکٹروں تو حیران ہیں کہ اب تک ساکیب زندہ کیسے رہ گئے ہیں یہ سانسوں کی دوری قائم کیوں کر ہے اور ڈاکٹروں نے ساکیب کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی ہے وہ ابھی تک بھی ہوش ہیں شازی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا تو رابیہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر ہونٹ کاٹ ڈالے رابی فریضہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ رمنا کو ضرور پنڈی لے آئیے اگر ساکیب کو ہوش آئے بھی تو وہ کم از کم ایک نظر رمنا کو دیکھ لیں دیکھے بھی نہ تو نہ مر جائیں شازی ہشکیاں لینے لگی رابیہ بھی دم با خود دل تھامے کڑی تھی پھر رابیہ نے شازی سے کہا کہ وہ رمنا کے ہوش میں آتے ہی اسے اور آیاز کو پنڈی بھی جمانے کا انتظام کرے گی رابیہ نے فون بند کر دیا تھوڑی زیر بعد رمنا ہوش میں آ گئی اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی رابیہ اسے سمجھانے لگیں ہمت سے کام لو رمنا اور خدا وند کریم سے دعا کرو کہ وہ ساکیب کو زندگی بخص دے اتنا تو سوچو اگر تم آنٹی فریدہ یا انکل کے سامنے روئیں یا ساکیب ہی کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار کیا تو اس پر کیا بیٹے گی تم پیکنگ کرو میں مامو ممانی سے اجازت لے کر آتی ہوں بیریسٹر رشد کو جب ساکیب کی غیر حالت کے بارے میں علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے خود ان کی طبیعت استابل نہ تھی کہ وہ لمبا سفر کر سکتے انہوں نے رمنا کو آیاز کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو وہ فوراں روانہ ہو گئے رمنا جب آیاز کے ساتھ بائے کار پنڈی پہنچی تو اس تک شام کے دھن لکے چہار سو چھا چکے تھے آیاز نے کار سی ایم ایچ لے جا کر روک دی رمنا ذر سا چہرہ لیے سنسی بیٹھی تھی دل ہول رہا تھا اترو نہ رمنا آیاز نے دروازہ کھولا ہائے آیاز میرا تو دل ڈوب رہا ہے اتنے عرصے بعد میں ساکب کو کس حالت میں دیکھوں گی اللہ میں کس رہاں برداشت کروں گی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی اس سے پہلے کہ آیاز جواب دیتا سامنے سے کرنل شفیق چلے آئے اور وہ بول اٹھے رمنا بیٹی تمہیں تو بہت ہی ضبط اور برداشت سے کام لینا پڑے گا بیٹی اتنا یاد رکھو کہ جو حوصلہ اور حمد تم ساکب میں پیدا کر سکتی ہو یہ سب ڈاکٹر مل کر بھی وہ موزہ نہیں دکھا سکتے اسے صرف تم زندگی دلا سکتی ہو اگر تم نے بھی حمد ہار دی تو ساکب کا بچنا محال ہے تم بھی ہماری طرح ہمد اور استقلال کا پیکر بن جاؤ یہ ہماری بہت بڑی آزمائش ہے بیٹی اگر ساکب کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے رونا نہیں مسکراتی رہنا اسے اس کی معذوری کا احساس مت دلانا ویسے ڈاکٹرز اس کی طرف سے پور امید نہیں ہے کرنل شفیق رمنا کا ہاتھ پکٹ کر سمجھاتے ہوئے اندر کی طرف بھڑے ان کے چہرے سے تھکاوٹ اور پریشانی کے سائے حویدہ تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور فریدہ خانم کو ساکب کے پاس چھوڑ کر اب کپڑے بدلنے کے بعد واپس آئے تھے کہ رمنا اور عیاز مل گئے رمنا بیٹی تمہاری آنٹی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے خدارہ تم ان کے سامنے ہمت سے کام لینا وہ منہ تامیز لہجے میں بولے جی جی انکل آپ بے فکر رہیے رمنا نے آنکھیں خوش کر لی اور تھنڈی سانسوں کو سینے میں دبا لیا پلیز انکل آپ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیجئے وہ سہمی آواز میں بولی کرنل اسے لے کر کمرے میں داکیل ہوئے تو پرسی پر نیڈھال سی بیٹی ہوئی فریضہ کھانا مٹ کر اسے لپٹ گئیں رمنا بیٹے یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میرا ساکیب زندہ نہیں بس سکتا وہ ہمیں تڑپتا چھوڑ کر بہت دور چلا جائے گا بس کوئی موجزہ ہی اس میں دمیں ایسا پھونک سکتا ہے اسے نئی زندگی دے سکتا ہے رمنا مجھے یقین ہے کہ یہ موجزہ صرف تم دکھا سکتی ہو رمنا میرے بیٹے کو بچا لو اسے بچا لو رمنا وہ دیوانہ وار چیک اٹھیں ساکیب رمنا اس کے بیٹے کی طرف دیوانی ہو کر بڑھی یہ یہ کیا ہے یہ ساکیب ہے وہ دیکھ کر چکرا کر رہ گئی بستر پر زکموں سے چور چور پٹیوں سے چکڑا ہوئے جسم پڑا تھا بازوں میں کون اور گلو پوز کی نلکیاں لگی ہوئی تھی چہرے پر خراشیں اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی اسے اکسیجن لگی ہوئی تھی ایسے کڑی الجوان کو یوں بے حصو حرکت پڑا دیکھ کر رمنا کا دل بیٹھنے ہی تو لگا اس کا من چاہنے لگا کہ وہ چیکیں مار مار کے سوئی ہوئی رحمت خداوندی کو جگہ دے یا اپنا سر بیٹ سے ٹکرا ٹکرا کر جان دے ڈالے ساکیب ساکیب اس کے دل کی گہرائیوں سے ہوک سی اٹھی اس نے سکتی سے ہونٹوں کو دانتو تلے کچلا اور چیک روکنے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا یہ یہ ساکیب تھا اس کا اپنا ساکیب جو یوں بے خبر پڑا تھا وہ تو بامشکل سانس لے رہا تھا رمنا نے مڑ کر کلنر شفیق اور فریدہ خانم کو دیکھا جو حضرت اور مایوسی کی تصویر بنے کھڑے تھے رمنا کا دل بے ترہاں گھبرا گیا اس نے جھپٹ کر ساکیب کے موں سے اکسیجن ہٹا دی ساکیب گڑو ہوش میں آؤ وہ اس کے چہرے پر جھپ کر چیکھی سبر کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا ڈاکٹر زرمنا کی طرف لپکے اور اسے کھینچ کر پیچھے کر دیا وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ان کے ہاتھوں میں مچل مچل رہی تھی چھوٹ دیجئے پلیز مجھے چھوٹ دیجئے آپ لوگوں نے میرے گڑو کے ساتھ کیا کر دیا ہے وہ کر رہا اٹھی سبر کریں محترمہ ذرا ہمت سے کام دیجئے ڈاکٹر نے اس کا کندھائی ہلا کر کہا دوسرے ڈاکٹر نے بھڑ کر دوبارہ ساکیب کو اکسیجن لگا دی وہ اس سب وہنگامے سے بے خبر بے ہوش پڑا تھا سبر میں کیسے سبر کروں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر قربہ میز انداز میں بولی میری چاہت میری محبت میری آنکھوں کے سامنے لٹ رہی ہے اور میں سبر کر لوں میرا ساکیب جو میرے قدموں کی چاپ سن کر مجھے پہچان لیا کرتا تھا میرے لیے بے قرار ہو اٹھتا تھا آج یوں مجھ سے غافل پڑا ہے میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہوں وہ ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹک کر ساکیب کی طرف لبکی اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا ہوش میں آؤ خدارہ ہوش میں آؤ ورنہ تمہاری رانی جان دے دے گی وہ دیوانہ وار چیکھنے لگی آیاز اور کرنر شفیق گھبرا کر اس کی طرف لبکے اور زبردستی کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے وہ بدستور چیکھ رہی تھی آیاز میں جانتا تھا مجھے خدشہ تھا کہ رمنا لاکھ ضبط کرنے کے باوجود ہمت ہار بیٹھے گی یہ تو ہسٹیریکل ہو رہی ہے کرنر نے گھبرا کر کہا آیاز تو خود بھی ساکیب کی حالت دیکھ کر دل گریفتہ اور دم بخلصہ تھا آنٹی آنٹی یہ انہوں نے ساکیب کے ساتھ کیا کر دیا ہے میں یہ دکھ یہ شاک برداشت نہیں کر پاؤں گی وہ فریدہ خانم کے سینے سے سر ٹکرانے لگی سب ہی کی حالت اب تر تھی تب ہی کمرے میں سے ڈاکٹرز نکل کر باہر آ گئے کرنر شفیق پلیز آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں میجر ساکیب کو سکون اور دعاوں کی اشہ ضرورت ہے آپ لوگوں کے جذباتی مظاہرے انہیں شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں میجر کی مقدوش حالت کے پیشے نظر اب خواتین کو ان سے اس وقت تک ملنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ ذہنی طور پر اور اس صدمے کو برداشت نہیں کر لیتی ڈاکٹر زفر حیدر نے کہا تو سب سر جکا کر رہ گئے جب بھی چینیوں کو کہیں چین نہ آئے تب ہم انہیں صبر کی بوجل وزنی سلطلے دبا کر تقدیر پر شاکر ہو کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا عظم پیدا کر لیتے ہیں مجبوراً رمنا نے بھی آہوں اور چیخوں کو سینے میں ہی ضبا لیا وہ ضبط کا پیکر بن گئی اور ڈاکٹر زفر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ ہو رہی ہوں آپ ہمیں ساکیب سے دور لہنے کا حکم نہ دیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کسی کمزوری کا اظہار نہیں کروں گی وہ آجزی سے بولی کرنل زفر حیدر اس کی بات سن کر تزبزب کے عالم میں کھڑے تھے کہ آیا وہ اس کی بات مانے یا نہ مانے پھر کرنل شفیق نے بھی یقین جہانی کروائی تو انہوں نے رمنہ کو ساکیب کو دیکھنے کی اجازت دے دی تو انہوں نے رمنہ کو ساکیب کو دیکھنے کی اجازت دے دی اوکے بی بی لیکن آپ میجر ساکیب کے بیٹھ کے نزدیک بلکل نہیں جائیں گی ہاتھ تک نہیں لگائیں گی انہیں اور اگر ایک آنسو بھی باہر نکلا تو کان سے پکڑ کر باہر چھوڑ آوں گا رمنہ نے یہ دھمکی سن کر جلدی جلدی آنسو خوش کر لیے پھر وہ دبے پاؤں دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی ساکیب بیسے ہی بے حصو حرکت پڑا تھا رات کو رمنہ اور کرنل شفیق جاگتے رہے انہوں نے بے صبر آزمہ اندھیری رات آنکھوں میں کار دی فریضہ خانم تو سجدے میں پڑی ہوئی تھی کوئی تین بجے کے قریب اچانک ساکیب کا سانس اکھڑ گیا تو افرا تفریز ہی مچ گئی ڈاکٹر نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اپنے فرض کی ادائیگی موجود گئے پھر دو گھنٹے تک وہ مادرے وطن کے اس جیالے محافظ کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا کی تب ہی فجر کی آزان کی آواز گونجی تو مو سے نمبرد آزمہ ڈاکٹروں کے جہروں پر پتہ مندی کی پول سکون مسکراہتیں ابریں وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے باہر کھڑے سب ہی لوگوں نے انہیں وحشت زدہ انداز سے دیکھا انہیں دیکھ کر کرنل زفر حیدر کے چہرے پر پول سکوت تسلیح بخش مسکراہت ابریں شفیق مائی فرینڈ تمہیں میجر ساکیب کی نئی زندگی مبارک ہو انہوں نے بڑھ کر کرنل سے ہاتھ ملا کر مبارک بات دی تو حساس تشکول سے کرنل شفیق کی پلکیں بھیگ گئیں سپیر کھوزدہ چہرے پر زندگی کی سرکی شاہ گئی یہ کیوٹ سی لڑکی اپنے ساکیب کی کیا لگتی ہے کرنل زفر حیدر نے جسوس بھرے انداز میں رمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جو فریدہ کانم کے کاندھے سے لپٹی کھڑی تھی یہ ہماری بہت پیاری بیٹی رمنہ ہے کرنل شفیق نے رمنہ کو پہلو سے لگاتے ہوئے بڑے دولار سے کہا تو حیاظ بھی مسکرا دیا میجر کی طبیعت کے بارے میں جاننے جاننے بے فکر ہونے کے بعد سب ذرا پل سکون ہو گئے تھے اچھا تو یہ بیٹی ہیں آپ کی یعنی ساکیب کی بہن زفر حیدر نے کچھ حیران ہو کر کہا دراصل وہ تو رمنہ کی بارفتگی اور والہانہ پن دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ یقیناً رمنہ ساکیب کی بیوی یا پھر منگیتر تو ضرور ہوگی تب ہی انہیں جھٹکہ سا لگا تھا تب ہی انہیں جھٹکہ سا لگا تھا جب کرنل شفیق نے بتایا کہ رمنہ ان کی بیٹی ہے پر رمنہ نے ان کی غلط فہمی خود دور کر دی نہیں نہیں ڈاکٹر میں ساکیب کی بہن تھوڑی ہوں میں تو ان کی نہیں وہ تو میرے رمنہ کہتے کہتے ذرا سا تھٹکی جلدی سے کرنل شفیق کی طرح دیکھتے ہوئے جملہ پڑا کر دیا ڈاکٹر یہ ساکیب دراصل میرے منگیتر ہیں رمنہ نے بات کرتے ہی لجا کر کرنل شفیق کے سینے میں موں چھپا لیا جو کہ رمنہ کے موں سے یہ عجیب و غریب بات سن کر ایک انہونا رشتہ سن کر ہیران سے رہ گئے تھے رمنہ اور ساکیب کے منگیتر انہوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے رمنہ کی سمت دیکھا جو نظریں چرا رہی تھیں اوہ اچھا ٹھیک ہے میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم ساکیب کے منگیتر ہوگی بھائی بہت کچھ نصیب ہے ہمارا ساکیب جو اسے فی زمانہ بہت ہی سلجی ہوئی بہت ہی ٹوٹ کر پیار کرنے والی پیاری سی دلہن ملی ہے خدا تم دونوں کی خوشیوں کو برقرار رکھے کرنل زفر حیدر کا کندھا تھپتہ پا کر چلے گئے رمنہ نے سر اٹھا کر علجے علجے سے کرنل شفیق کو دیکھا جو اسے بگوڑ سوالیاں نظروں سے دیکھ رہے تھے رمنہ نے بھی حوصلہ کٹھا کرنے کی سائی کرتے ہوئے لاتے ہوئے بول رہی تھی بیٹی میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ساکیب اب اس طرح کے کسی بھی گناہوں نے اور اندھوناک مزاق کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ اب یہ چوٹ نہیں سہ پائے گا اسے جھوٹے دلا سے نہیں چاہیے نہیں نہیں انکل میں کوئی جھوٹے دلا سے نہیں دے رہی ہوں دراصل میں تو خود بھی اپنے جذبات سے نعاشنا سی رہی خود اپنے دل میں وہ شیدہ جذبوں سے جان بلجھ کر نظریں چوراتی رہی مجھے خود بھی احساس نہیں تھا کہ میں ساکیب کو اس قدر چاہتی ہوں یوں پسند کرتی ہوں انکل اب جب ساکیب مجھ سے دور ہوئے پھر جب وقار نے بھی نگاہیں بدلی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دو محبوب شخصیتوں کا معاظنہ کرنے لگی اور پھر پھر ساکیب کی بے لوس خاموش چاہت کی جیت ہوئی یقین جانگے میں وقار سے بھی زیادہ ساکیب ساکیب کو چاہتی ہوں بے پناہ عزت کرتی ہوں ساکیب کی دوری اور ان کی تکلیف و عذیت دیکھ کر مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو مجھے خود اپنے سے زیادہ عزیز ہیں ساکیب کا دکھ میرا دکھ ہے ان کی عذیت میری روح و جان میں غو لگاتی ہے ان کی زندگی ہی میری زندگی ہے ربنا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا وہ پورے خلوص اور سچائی سے بول رہی تھی اور کرنر شفیق کے دل پہ جیسے سکھ اور سکون کی پھوار برسنے لگی تھی میری عزیز ترین بیٹی میری بچی تم پوچھتی ہو کہ ہم نے تمہاری بات کا برا مانا ہے ارے ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ فیصلہ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کتنی عارضو تھی کس قدر تمنا تھی کہ میرے بیٹے ساکیب کو اس کی محبت مل جائے اور اس کی شریک کے سفر اس کی دلہن صرف رمنا ہی ہو تم نہیں جانتی ہو رمنا کہ ساکیب نے کس طرح اپنے دل پر جبر کیا کیسے وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو رون کر تمہارے اور وقار کے سنجوک کے لئے تمہاری خوشیوں کے لئے دعائیں کرتا رہتا تھا تمہیں میرے بچے کی ترب اور قرب کا اندازہ نہیں ہے فریدہ خانم خوش ہو کر اور رمنا سے لپٹ گئیں تو رمنا نے سکت سے آنکھیں موند نہیں جن کو جیسے قرار سا آ گیا مجھے اب اندازہ ہو گیا ہے آنٹی کہ میں کس قدر سنگین گلتی کر رہی تھی بس آنٹی اب آپ کو ساکیب کی دلہن تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی پرانی عادت پر اتر آئی اور ساکھ گوئی سے بولی آنٹی میں بھی حیران ہوتی تھی کہ مجھے ٹینہ شامی وغیرہ سے دلہ بنانے پر بزید تھی لیکن پھر جب میں تنہائی میں سوچتی تھی کہ ٹینہ شامی وغیرہ ان میں سے کوئی ایک ہمیشہ ہمیشہ ساکیب کے قریب اس کے ساتھ ایک گھر میں رہے گی تو میرا دماغ سلگ اٹھتا تھا میرے لئے یہ تصور بھی ناقابلے برداشت تھا اور رمنا پورے خلوط اور سچائی سے اپنا تذیعہ کر رہی تھی ساکھ چانٹی اب اگر کسی لڑکی نے ساکیب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں یقیناً اسے شوٹ کر دوں گی رمنا نے تیش کے عالم میں کہا تو کرنر شپیک نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے پیشانی چوم لی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئے اور اسے ساکیب کے بلنگ کے قریب پڑی کرسی پر بٹھا دیا یوں سرگوشیوں میں باتیں کرتے تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں ساکیب کے گافل وجود پر لگی ہوئی تھی ڈاکٹر ذرا کے ذرا آتے معاینہ کرنے کے بعد انجیکشن لگا کر واپس چلے جاتے تقریباً ساڑھے بارہ بجے ساکیب نے جنبش کی وہ آہستہ سے کراہا رمنا لپک کر قریب ہو گئی ڈاکٹر زفر حیدر بھی ان کے پاس گئے اور اکسیجن ہٹا دی اور پھر مسکرا کر بے قرار سی رمنا کو دیکھا جو نہ جانے ہونٹوں میں کیا پڑھ رہی تھی شاید قرآنی آیات کا ورد کر کے ساکیب پر پہنک رہی تھی تب ہی ساکیب کی پلکوں میں جنبش ہوئی آنکھوں کا ورن کچھ کم ہو گیا تھا ذہن کچھ بیدار ہونے لگا گزرے ہوئے واقعہ تک بھیانک خواب کی طرح دماغ میں محفوظ تھے خاصی دیر ہوش میں آنے کے باوجود وہ بے یقینی کے عالم میں بے سود کاموش پڑا رہا اپنے سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو سنتا رہا تو کیا میں زندہ بچ گیا ہوں ساکیب نے بے اختیار ٹھنڈا سانس دیا پھر آہستہ آہستہ اپنے مطورم پورٹوں کو پلکوں کو جنبش دی پھر آنکھیں کھول دیں پہلی بار جو نظر کے سامنے آیا اسے دیکھتے ہی ساکیب کی آنکھیں چندی آنسی گئیں اس نے بے اختیار دوبارہ آنکھیں بند کر لیں یہ روشنی یہ چمک دمک کون تھا یہ وہ نگاہوں کا دھوکہ سمجھا خدایا خدایا اے میرے رب یہ میں نے کس دشمن جان کا نظارہ کیا ہے یہ کیسے دیکھ لیا میں نے دل پوری طرح سے دھڑکنے لگا تنافس سیز ہوتا چلا گیا پرنل زفر حیدر نے تبدیلی محسوس کی تو فوراں رمنا کو سامنے سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو تو میں زندہ ہوں ساکیب نے بے یقینی سے سرگوشی کی نہیں نہیں ضرور مجھے دھوکہ ہوا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ آنکھیں کھولی تو پرنل زفر حیدر پر نظر پڑی جو قریب ہی جھکے سرگوشیاں سن رہے تھے تم یقیناً زندہ ہو میجر ساکیب آنکھیں کھولو محسکر بولے ڈاکٹر میں نے میں نے ابھی ابھی یہاں کسی کو دیکھا تھا ساکیب میں آنکھیں کھولتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تم گوش میں تو آؤ میجر ویسے تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہاں تو بہت سے لوگ موجود ہیں ڈاکٹر اس کا مطلب تو سمجھ رہے تھے لیکن جان بوجھ کر ایسی بات بنا رہے تھے تب ساکیب نے آہستہ سے گردن گھوما کر دیکھا تو مسڈر ساری میں ملبوس کاندے پر سیاہ شال اوڑے دل پر ہاتھ رکھے رمناو سے تک رہی تھی حسین چہرے پر دوکھ اور خوف اور فشی کے سائل ارزا تھے ساکیب کو اپنی قسمت پر جقین نہ آیا اس نے پوری شدت سے آنکھیں میش لیں پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اس کی جانت دیکھا نہیں یہ خواب تو نہیں ہے کھلے کھلے گھنے بالوں کے بیچ وہی چہرہ جگمگا رہا تھا جو ہر لمحہ ہر دن اس کے تصورات اس کے دل کے ایوانوں میں سجا ہوا تھا بند اور کھلی آنکھوں سے بھی تو اس نے رمنا ہی کے خواب دیکھے تھے ہر لحظہ وہ قریب رکو جان سے بھی قریب تر تو رہی تھی رمنا رانی رانی لڑا سے خوش کھونٹوں پر اس محبوب نام کا تارہ چمکہ تو وہ مسکرا دیا رمنا بے قابو ہو کر بڑی اور اس کے سینے پر جھگ گئی نہیں رمنا نہیں ساکیب کے سینے پر ابھی بہت سے زخم ہے نہیں رمنا نہیں ساکیب کے سینے پر ابھی بہت سے زخم ہے ڈاکٹر نے روک دیا ہاں رمنا ساکیب کے سینے پر اور تو ابھی بہت گہرے گہرے زخم ہے ساکیب نے مائنی خیز انداز سے چوٹ کھائے ہوئے لہجے میں کہا تو رمنا اس کا قرب سمجھ گئی اور پوراظم لہجے میں بولی اب تمہارے سب زخم بھر جائیں گے گرڈو یہ تم سے تمہاری رمنا کا وعدہ ہے رمنا نے اس پر جھپ کر کہا اس کی آنکھوں میں چھپے نہائیت قیمتی موتی ڈھلک کر پیشانی پر آگی رہے تو ساکیب کے سلکتے ہوئے شکستہ وجود پر جیسے کسی نے سکھ اور شانتی کے بھول بھی کھیڑ دیئے اس میں چین کی سانس لے کر آنکھیں مولنی رمنا سسکیاں لے رہی تھی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی ہوں رمنا آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ یہاں نہیں روئیں گی ڈاکٹر نے تنبیق کی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو خوشی کے آنسوں ہیں اپنے گلڈو کے واپس آنے کی خوشی کے وہ جلدی جلدی آنکھیں ہاتھ کے پوچھ سے ساتھ کرنے لگی اور سنبھالنے لگی اچھا اب میجر کو آرام کرنے دو میں انہیں نیند اور پرسکون کا انجیکشن لگا رہا ہوں ڈاکٹر سرنج اٹھا کر بولا لیس ڈاکٹر آپ مجھے انجیکشن نہ لگائیں میں اب ہوش و حواظ کی دنیا میں آ کر اس بھیانک تاریخی سے باہر نکلنا چاہتا ہوں ساکیب نے کمزور سے لہجے میں میند کرتے ہوئے کہا نہیں میجر آپ کے لیے یہ انجیکشن بے حل ضروری ہے ورنہ آپ زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے سویلین لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور ہاتھ پکڑ کر سوئی اس کے جسم میں اتار دی مجھ میں اب تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے ڈاکٹر ساکیب دھیمے دھیمے انداز میں کہنے لگا لیکن اب میں سو کر اپنے پیاروں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ ماں کو بے قراری سے اپنی جانی بھڑتے دیکھ کر مسکرہ دیا تھا فریدہ خانم نے اس کے کمزور چہرے پر بوسوں کی بارش کر دی اور ساکیب کی بلائیں لے رہی تھی میرے بچے میرے گازی خدا تمہیں میری عمر بھی لگا دے ساکیب آہستہ آہستہ ماں سے باتیں کرنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد انجیکشن اپنا اثر دکھانے لگا اور میجر ساکیب نے آنکھیں مون لی گہرے گہرے سانس لیتا ان کی سنہری وادیوں میں کھونے لگا ساکیب کی طرف سے اب سب کو کچھ تسلیفی ہو گئی تھی سب ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی سے نحال تھے دوسرے دن ساکیب کی آنکھ دیر سے کھلی لیکن اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا لیکن ڈاکٹر اسے ہوش میں دیکھ کر پھر انجیکشن دے دیتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ساکیب جس قدر بھی آرام کرے اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا ساکیب کی حالت بددریش سنبھل دی جا رہی تھی آج وہ سنبھل کر مہوے گفتگو تھا اور بہت سی واتیں پوچھ رہا تھا امی جان یقیناً آپ رمنا کو زبردستی پکڑ کر اپنے ہمرا لائی ہوں گی وہ اداسی سے مسکرا کر بولا ارے نہیں ساکیب بیٹے رمنا خود اپنی مرضی سے آئی ہے اور اب وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی خریضہ خانم نے یقین دلایا آخر کب تک روکیں گی وقاری سے میرے پاس نہیں رہنے دے گا وہ اندیشوں محرومیوں سے لبریس لہجے میں بولا گھڑو میں سچ کہتی ہوں اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی رمنا نے محبت بھرے انداز سے کہا کیا یہ موزہ رونما ہو سکتا ہے ساکیب نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے تھنڈی سانس لے کر آنکھیں مون لیں پھر بولیوں کے زیرے اثر اس کے ذہن پر گنودگی چھانے لگی جلد ہی وہ غافل ہو گیا آج کل یوں ہی سوتے جاگتے میں تو اس کے دن رات گزر رہے تھے یوں تو ساکیب کو ہوش میں آئے ہفتہ ہو چکا تھا اور سب ڈاکٹر اس کے اس قدر جلدی روبہ صحت ہونے پر سکت حران اور خوش تھے یہ دواء سے زیادہ خدا کی رحمت اور رمنا کی سچائی کا ہی تو کرشمہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ساکیب کی بے پناہ قوت اعرادی کا بھی زخل ضرور تھا میجر ساکیب کو ابھی تک اس اندھو ناک علمیہ کا علم نہیں تھا کہ اس کی ٹانگ کٹ دی گئی ہے ڈاکٹروں نے اس کے مقدوش حالت کے پیش نظر اسے حقیقت سے آگا نہیں کیا تھا خود ساکیب کو بھی شک نہیں ہوا تھا کیونکہ ٹانگ تو گھٹنے کے نیچے سے کٹی گئی تھی اور اس پر پٹیاں بانتر نیچے ایک نرم سا تکیا رکھ دیا گیا تھا تاکہ زخم پر کمبل کا بوجھنا پڑے کسی نظر بھی تو اسے ٹانگ کٹنے کی خبر نہیں دی تھی اور خود ساکیب نے بھی کمبل ہٹا کر زخم دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی اگرچہ ایک دو بار دماغ میں خیال آیا بھی تھا لیکن پھر جیسے اس نے فوراں جھڑک دیا ویسے چند لمحوں کے لیے تو وہ ہوش میں آتا تھا ورنہ تو وہ سکون وقش دواؤں کے زیرے اثر سویا ہی رہتا تھا پھر بھلا وہ یہ سب کیسے جانتا اور ایک تہاں سے یہ ساکیب کے لیے بہتری بھی تھی کہ وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا ممکن ہے کہ یہ سنگین انکشاف اس کا کمزور وجود اور چوڑ کھایا ہوا دل سہار نہ سکتا برداشت نہ کر پاتا اور وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھتا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دماغی مریض ہو جاتا ہوش و قرص سے ہوش و قرص سے بیگانہ ہو جاتا رمنا بھی تو ہر لمحے اس کے قریب رہتی تھی ساکیب کے سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے کر دی تھی آج ہی اس نے کنر شفیق سے کہہ کر ساکیب کی شیف بنوائی تھی پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنبار کر کپڑوں پر پرفیوم رگایا تھا اور ساکیب بھی اپنے وجود کو پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا وہ محبت پاش نظروں سے اسے تک رہا تھا گڑیا رانی میں تم میں عجیب عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں بہت بدل گئی ہو تم وہ گوھر سے رمنا کو دیکھتا ہوا بولا تو بچوں گئی کیسی تبدیلیاں رمنا جنیس پرس اس کے ناکھون تراش رہی تھی اس کے ہاتھ رک گئے دا خواہ مکھا سوبر اور مدرسہ نظر آتا ہے گھمبیر سی شخصیت بن جاتی ہے اور اب دو ہفتوں سے جب بھی میں گوش میں آتا ہوں تو میں مسلسل ساڑی میں ملبوس دیکھ رہا ہوں اور دوسری تبدیلی تمہاری آزاد میں آ گئی ہے تم حس سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہو وہ پہلی سلا پرواہی لا عبالی پن بے سوچے سمجھے جو موں میں آئے بول دینا وہ تو جیسے سیرے سے ختم ہو کر رہ گیا ہے اب تو جیسے باتیں بھی سوچ سمجھ کر کرنے لگی ہو ساکیب نے کچھ ہونچے ہو کر کہا پھر رمنا باتیں کرتے کرتے تمہارے چہرے پر دکھ کے سائے سے لرزا ہو جاتے ہیں اور تم دور کہیں کھو جاتی ہو تمہیں دیکھ کر ایسے نمہات میں میرا دل وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے بتاؤ رمنا آخر یہ تبدیلی کیسی اس مقتصر سی مدد میں میری مہنستی مسکراتی رمنا کدھر چھپ گئی ساکیب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر ہیلایا رمنا کی پل کے نم ہونے لگی تھی ہون شدت زب سے کپ کپانے لگے تھے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس عظیم دلیر غازی اپنے بچپن کی دکھ سب کے ساتھ تھی اپنے گھڑو کو اپنے تمام ترد دکھ سب زخموں کے گھاؤ دکھا دے اسے اس مقتصر سے وقت میں گزری تمام داستانے گم سے روشناس کرا دے اور اس کے سینے میں مو چھپا کر دل کا تمام تر بوجھ اتار دے وہ بے اختیار ہو کر اٹھی لیکن پھر اس نے سنبھالا لیا نہیں ساکیب کو ابھی کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے وہ مخلص انسان تو اس کے قرب کو محسوس کر کے تڑپ جائے گا اس کا گم اپنا گم سمجھ بیٹھے گا اور اپنے دکھوں میں اضافہ کر لے گا اور رمنا اسے کوئی نیا درد نہیں دینا چاہتی تھی اب نہیں ہرگز نہیں اس نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا واہ گھڑو تم تو خواہ مخوا بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو بھائی اب کبھی نہ کبھی تو سنجیدہ ہونا ہی تھا میری عمر بڑھتی جا رہی ہے آخر کب تک پچپنا تاری رہتا اب تو میں باشعور ہو گئی ہونا بدلتے وقت اور تیزی سے تبدیل ہوتے حالات نے شاید مجھے بھی بدل دیا ہے وہ بات ٹالنے کے لئے ہنسنے لگیں رانی میں بھی تو اس بدلتے وقت اور بدلتے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے باتوں سے نہیں بہلا سکتی میں تمہیں بچپن سے لے کر اب تک اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہاری پسند ناپسند سے واقف ہوں بتاؤ میرے ڈھاکہ جانے کے بعد ایسا کونسا حادثہ گزرا جس نے تمہیں یوں بدل ڈالا ہے وہ بزید ہو کر بولا ویسے تو گھڑو تمہارا ڈھاکہ جانا جنگ لڑتے وقت لا پتہ ہو جانا یہ سب کچھ میرے لیے کسی حادثے سے کم نہیں تھا جب تم چلے گئے تو مجھے شدتوں سے اپنی تباہی کا احساس ہونے لگا تب ہی مجھ پر میرے جذبوں کے راز کھلے دل کے بندر واضح ایک دم سے کھل کر مجھے میرے وجود تک کو لرز آ گئے تب مجھ پر یہ حقیقتیں بھی واضح انداز سے کھلیں کہ تم تم ہی تو میرے دل میں میری سوچوں پر قابض ہو صرف تم ہی میری محبت میری زندگی ہو گھڑو اور اور واقعی سب سب ایک فریب تھا ایک ادھورہ خواب تھا رمنا نے ایک دم اس کے کاندے میں مو چھپا لیا اور آنکھوں کے بند کھل گئے آنسوں کی برسات ہونے لگی ساکیب اس کی حالت دیکھ کر کچھ گمسم سا ہو گیا اور خاموشی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سوچ رہا تھا وہ اسے کھل کر رونے دے تاکہ دل پر بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے وقت دبے پاؤں گزرنے لگا رفتہ رفتہ ہچکیوں سسکیوں میں کمی آتی گئی پھر اچانک رمنا نے سر اٹھا لیا اور امال سے چہرہ ساف کیا اوف گھڑو تمہارے سینے کے زخموں کو تو میں نے کریٹ دیا وہ پریشان ہو کر بولی تو ساکیب ہنس دیا سینے کے زخم تو اب مندمل ہونے لگے ہیں گڑیا لیکن تم نے اب میرے دل کے زخموں کو کریٹ ڈالا ہے ساکیب نے تھنڈی سانس لی نہیں ساکیب ایسا مت کہو اب ان زخموں کو بھرنا ہوگا ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گی وہ ملتجیانہ انداز میں بولی تم ہی بتاؤ بھرنا کیسے بھریں گے یہ زخم تم ہو کہ مجھے دوست کے علاوہ کوئی مقام دینے پر تیار نہیں ہو اور میری یہ حالت ہے کہ میں اپنی محبت کو اب چھپا نہیں سکتا تم سے دور رہ نہیں سکتا اپنی چاہت کا گھلا نہیں گھونٹ سکتا وہ نڈھال ہو کر رہ گیا تو کس نے کہا ہے کہ تم اپنی محبتوں کو دل میں چھپاؤ اپنی چاہتوں کا گھلا گھونٹو میں سچ کہتی ہوں ساکیب تم میرے سب کچھ ہو اب میں تمہیں کیسے بتاؤں رمنا مو چھپا کر رونے لگی نہ جانے کیوں وہ خود میں حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہی تھی کہ کھل کر تفصیلی گفتبو کر سکے اس کے آسو ساکیب کو بے چین کر گئے ارے میری اچھی گڑی آرانی تم تو رونے لگیں حالانکہ میں تو مزاق کر رہا تھا وہ جلدی سے بہلانے لگا اچھا رمنا یہ بتاؤ اب جب کہ میں زندہ سلامت ون پیس واپس آ گیا ہوں تو تم پہلے کی طرح میری شادی کے لیے اسرار کرو گی یہ بتاؤ میری گیار موجودگی میں تم نے کوئی لڑکی دیکھی بھالی پسند کی وہ بات بدلنے کی خاطر بشاش انداز سے بولا اور رمنا کا جھکا چہرہ انگلی سے انچا کیا کیوں میں کیوں لڑکی ڈھونڈوں گی وہ ایک دم سر اٹھا کر بولی بھلا مجھے کیا ضرورت ہے بلکہ جو تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا میں اس کے ٹکڑے کر دوں گی شوٹ کر دوں گی وہ سلگ اٹھی ارے باپ رہ اتنا غصہ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا سچ رمنا وہاں ڈھاکہ میں میں نے ایک لڑکی پسند کرنے کی کوشش تو بہت کی لیکن یار بعد میں پتا چلا کہ اس لڑکی کی پسندیدہ ڈش جھینگا مچھلی اور کچھوے کا سوپ ہے بس جناب ہمارا عشت تو ختم ہو کر رہ گیا تم تو جانتی ہو کہ مجھے مچھلی بلکل پسند نہیں ہے اور پھر خاص طور پر جھینگا توبہ توبہ وہ موہ بنا کر بولا رمنا نگاہوں میں ہلکی سی تبرش اور نمی لیو سے تک رہی تھی اللہ کرے میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اپنی لیلہ کو ڈھونڈوں گا یار رمنا سچ وہ چاہتی تھی مجھے وہ لڑکی ہاں پرسو نیازی بتا رہا تھا کہ اس نے لیلہ کو لاہور میں دیکھا ہے وہ نیازی سے آ کر ملی اور وہ میرے بارے میں بہت کچھ قرید قرید کر پوچھ رہی تھی وہ آنکھیں نشیلی کر کے ایکٹنگ کرنے لگا رمنا چٹ گئی ساکیب سچ کہتی ہوں اگر تم نے صحتیاب ہونے کے بعد لیلہ کو ڈھونڈنے یا اسے ملنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گی وہ پھر گرج اٹھی لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا وہ دہل کر رہ گئی اوہ خدا یا اس نے ایک دم اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا اور اس کا وجود جیسے یک ہو کر لرزنے لگا اللہ وہ اپنی جھونگ میں جانے میں کیا بک بیٹھی تھی اور اب اگر ساکیب نے یہ پوچھ لیا کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے کیا مطلب ہے آخر یہ کہنے کا کہ ساکیب میں تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گی تو وہ کیا جواب دے گی رمنہ سہم سی گئی ساکیب جو اس کی بدل کی قیفیت کو گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ لٹھا کیا بات ہے رمنہ یکا یک تمہارے چہرے پر ہمانیاں کیوں اٹھنے لگیں وہ گھبرا گیا دہل کر اس نے رمنہ کے الفاظ پر گوھر ہی نہیں کیا تھا بے اکتیار رمنہ کی نظریں اس کی ٹانگوں کی طرف ہوت گئیں اس کا دل بھر بھر آیا ساکیب ساکیب مجھے معاف کر دو میں نے میں نے تمہیں بددعائیں دی ہیں اور تمہاری ٹانگیں ٹوٹنے کے بارے میں کہا ہے لرزیدہ سی رمنہ کی پیشانی پر وسینے کے کترے ابر ابر آئے لا حول اولا قوت رمنہ اس میں اس طرح رونے معافی مانگنے کپ کپانے کی کیا ضرورت ہے بھلا احمق لڑکی میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں بھلا میں کونسا کوئی لنگڑا دین ہو گیا ہوں ایمان سے تم تو بالکل پاگل ہو وہ ہنس دیا اچھا تو پھر تم میرے لیے دنہ نہیں ڈھونڈوگی اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کیا تم اسے شادی کرنا پسند نہیں کروگے رمنہ نے آہستہ سے کہا تو ساکیب کے ہاتھ سے سیب گر گیا وہ ٹک ٹکی باندے اسے سنجید گی اور دکھ سے دیکھنے لگا رمنہ بہت ہی جان لیوہ مزاق کیا ہے تم نے اس کی آواز بھرا سی گئی نہیں گڑڈو یہ مزاق نہیں یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے تم بے شک انکل شفیق اور آنٹی سے تصدیق کروا سکتے ہو میں نے تو کسی سے پوچھے اجازت لیے بغیر خود ہی تمہیں اپنا منگیتر بنا لیا ہے میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر زفر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم میرے کیا لگتے ہو میرا تم سے کیا رشتہ ہے کرنل انکل اور آنٹی بھی وہیں تھے تب میں نے اچانک فیصلہ کر لیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا ساکیب میرے منگیتر ہیں وہ ججک کر بولی شفیق انکل وغیرہ کو بھی اچانک ہی پتا چلا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ موہ شپا کر بولی یار رمنا یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری وہ حراسہ اور ششدر تھا ہو کر ایک دم اٹھنے لگا تو رمنا نے اسے کاندھوں سے تھام کر وہیں روک لیا پھر نہائی سہولہ سے ہاتھوں کاندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا اور سچے کھرے لہجے میں بولی ساکیب مجھے تمہاری قسم میں میں جھوٹ نہیں بول رہی اب اگر میری شادی ہوئی بھی تو صرف تم سے ہوگی ورنہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی وہ مضبوط لہجے میں بولی تو ساکیب نے اسے بے یقینی سے دیکھا انداز میں شک کے سائے لرزاں تھے آخر وہ رمنا کی آداد سے بہ خوبی واقع تھا کیوں رمنا کہ تمہاری وقار سے لڑائی بڑائی ہو گئی ہے تب ہی تو تم مجھ پر نظر کرم کر رہی ہو وہ سنجیدگی سے بولا وہ تو ہزار ہاں مل دور ہونے کی وجہ سے رمنا اور وقار کے معاملات سے بے خبر تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گیر حاضری میں رمنا کن تبتے سہراؤں سے ننگے پاؤں آبلہ پائی کے نشان وجود پر سجائے ذہنی تھکن سے چور نڈھال ہو کر اب کسی گھنے سرسبز مہربان زرف کی تلاش میں تھی جہاں وہ ذرا کی ذرا سستا کر اپنے تھکے دماغ اور دل سے بوجل سر کو ٹیک کر سکون اور شانتی کا احساس پا سکے رمنا نے ساکب سے سچ کہنے کی ٹھان لی ہاں ساکب یہ سچ ہے کہ میری وقار سے لڑائی ہو گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں سب رشتے سب تعلقات ایک کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹ چکے ہیں رمنا کی بات سن کر ساکب کی تیوری چڑ گئی ہم میں بھی کہوں اگر تم مجھ پر اس قدر مہربان کیوں کر ہو گئی ہو یہ بدلہ بدلہ سانداد ہمیشہ سے مختلف طریقہ ہے گفتگو یہ والہانہ پن یہ نگاہوں سے پیار چھلکتا ہوا سمجھ سمجھ کر بولنا واللہ تم تو بالکل پہلے والی رمنا نہیں لگتی ہو لیکن اب کی بار تم وقار کو جلانے اس میں رقیبانہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے میرا سہارا مت لینا مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی کئی بار تم نے میرے ساتھ پیار اور انس کا جھوٹا ڈھونگ رچا کر اسے جلانے کی کوشش میں مجھے ڈھوکا دیا میرے دل کو تقویف پہنچائی لیکن رمنا میں ابھی سانگ مچولی کہ یک ترپا کھیل سے تنگ آ چکا ہوں مجھ میں اب مزید دکھ جھیلنے کی حمد اور سکت نہیں رہی بہتر تو یہی ہے کہ اب بھی یہ ڈراما کرنے کی بجائے تم وقار سے سلا کر لو اس کے پاس واپس چلی جاؤ نہیں ہے ضرورت مجھے تمہاری سچائی اور محبت کی وہ سلک اٹھا بس ڈیڈی ممی آ جائیں میں آج ان سے پوچھوں گا کہ وہ مجھے عذیت پہنچانے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہیں ساکیب کا کمزور چہرہ غصے کی شدہ سے تنتماع اٹھا آنکھوں میں تیز چمکسی آگئی اسے بہترہاں سے رمنا پر غصہ آ رہا تھا پلیس ساکیب میری بات تو سنو تم تو خواہ مکھا اس قدر ایکسائیڈڈ ہو رہے ہو وہ اسی حالت نے رمنا کو ڈرا دیا نہیں میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا بس تم چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت اپنے وقار کے پاس چلی جاؤ میری قوت ہے برداشت ختم ہو چکی ہے اب اس نے رمنا کا ہاتھ دل کا رفتہ ہو کر جھٹک دیا ساکیب میں مر کے بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی آخر تم سنتے کیوں نہیں گھڑو توڑ دیئے میں نے سب بندن اتار پھینکا ہے میں نے وقار کی محبت کا تو گھڑو تم میری بات تو سنو رمنا نے منت کی اوف رمنا تم کیوں مجھے عذیتیں دے دے کر کترہ کترہ مار رہی ہو ایک ہی بار کوئی خنجر میرے سینے میں اتار دونا اس طرح تڑپ تڑپ کر مرنے کی مجھ میں سکت نہیں رہی تم ایک بار پھر مجھے زندگی کی آف دلا کر واپس اپنے منگیتر کے بعد چلی جاؤ گی وہ بے کابو ہو کر چیگھ اٹھا کہا جو ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو وقار نے مجھے ٹھکرا کر ایک لڑکی جسے وہ محبت کرتا تھا اس سے منگ نہیں کر لی ہے وہ بھی اسی طرح چیخی کیا ساکیب کے آواز جیسے گلے میں فنس کر رہ گئی یہ تم کیا کہہ رہی ہو رمنا اسے غصے سے تمتمادی ہوئی رمنا کو حیران ہو کر دیکھا دو پیجی اس میں بالکل بلر ہیں اس سے آگے سے لٹ کر لیتے ہیں گھڑو اب جبکہ میں اس خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں پہنچی ہوں تو دل چاہتا ہے وقار کو گولی سے اڑا کر خود بھی مر جاؤں ساکیب کیا محبت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے ہر برائی اور ہر ایپ پر پردہ ڈالتا رہے برائیوں تک کو نظر انداز کر دے وہ آنکھیں موندے نڈھال نڈھال سے لہجے میں بول رہی تھی ہاں رمنا محبت اندھی تو ہوتی ہے جب ہی تو یہ جانتے ہو وے بھی کہ تم وقار کی ملکیت ہو میں دیوانہ وار تمہارے تاقب میں دھوڑتا رہا ہوں ساکیب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا بہت عجیب ہوتے ہیں دلوں اور محبتوں کے رشتے رمنا انسان کی حرکت اس کی سوچ کسی چیز پر بھی تو اس کا کنٹرول نہیں رہتا وہ ایک ایسی مشین بن جاتا ہے جسے کوئی اندیکھی انجانی قوت اپنی مرضی کے تحت کنٹرول کرتی ہے وہ مونٹ کارتا ہوا بولا ساکیب اگر اب اگر میں نے تمہارے سامنے وقار اور اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کی تو تم سمجھو گے کہ وقار سے ہاتھ دھونے کے بعد اب میں تمہیں پنسانے کے لیے تمہارے سامنے جھوٹے دعوے کر رہی ہوں کہ مجھے وقار سے محبت نہیں تھی یا اب میں اسے شدید نفرت کرتی ہوں ساکیب میرا خدا گواہ ہے کہ تمہارے ڈھاکہ جانے کے بعد ہی مجھ پر یہ تکلیف دین کشاف ہوا تھا کہ وقار تو محض ہے اولہ تھا ایک جاگتی آنکھ کا خواب تم ہی بتاؤ ساکیب اس میں میرا کیا قصور بچپن ہی سے یہ سنتے سنتے کہ وقار میرا منگیتر ہے میرے کچھے ذہن اور دل و دماغ میں تو یہ بات نقش ہونی ہی تھی تب ہی تو میں خود کو وقار کی امانت اور اسے اپنی ملکیں سمجھنے لگی تھی اور یہ سب ظلم و زیادیاں برداشت کرتی رہی لیکن ڈھاکہ جانے سے ایک رات پہلے جب تم سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا اور تم مجھے بتائے اور ملے بغیر جا رہے تھے اور تمہارے اس طرح جانے کے بعد میں ہر وقت تمہاری اور وقار کے عداد کا مواصنہ کرتی رہتی تھی اور پھر ہر بار تمہاری محبت کا پڑڑا جھکا ہوا نظر آتا یوں مجھ پر منکشف ہوا کہ وقار تو محض ایک سایہ ہے ایک ایسا سایہ جس نے میرے وجود کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا لیکن میں جب بھی چاہتی اس سائے کو ہاتھ سے ہٹا کر اس اسار سے باہر نکل سکتی تھی اور تمہاری چاہت تمہاری بے لوس محبت ایک مجسم حقیقت ہے رمنا کرسی کی پشت پر پیشانی ٹکائے دھیرے دھیرے بول رہی تھی مجھے بھی وفادار اور رازدار سہیلیاں آنے والے بھیانے کے وقت سے ڈراتی تھی مجھے لاک سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کئی ایک لڑکیاں جو مجھ سے زیادہ بے تکلف نہ تھی لیکن وقار اور میرے بارے میں سنتی رہتی تھی وہ میری اکل کا ماتم کرتی تھی جن سے غائبانہ سا تعارف تھا وہ مجھ پر کڑی تنقید کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں کوئی لڑکی اس قدر سادہ اور بے وقوف نہیں ہو سکتی نہ ہی وہ محبتوں میں اس حد تک گر سکتی ہے اس قدر جھک سکتی ہے کہ اسے اپنی انا پاؤں تلے کچلنی پڑے اپنی بے عزت ہی کا حساس نہ ہو بلکہ اب تو اس دنیا میں اتنی بے وقوف لڑکیاں سیرے سے پائی ہی نہیں جاتی جو کہ کچھ سمجھ نہ سکیں اس حقیقت پسند دنیا میں اب یہ گیر حقیقی کردار تو افثانوں میں بھی نہیں پائے جاتے رمنا یہ تم کیا بول رہی ہو تمہاری گفتار میں اتنی تلکی کیوں آ گئی ہے وہ ششدرسہ تھا دل پر لگا ایک ہی گاؤ انسان کی عمر اور تجربے میں دس سال کا اضافہ کر دیتا ہے ساکیب صاحب وہ تلکی سے مسکرائی تو ساکیب کے دل کے ساگر میں دبی محبت عمرد عمر کر باہر چھلکنے لگی رمنا ادھر آؤ ساکیب نے پیار سے پکارا لیکن وہ قسم ساتھی رہی بیٹھی رہی رمنا فورا ادھر میرے پاس آؤ ورنہ مجھے ہی اٹنا پڑے گا ساکیب نے دھمکی دی تو وہ قریب آ گئی ساکیب اس کا ہاتھ تھام کر بور سے تکتا رہا زرد اور سیاہ بولڈر والی ساڑی میں اس کا ملی چہرہ زرد ہو رہا تھا نگاہوں میں بے پناہ اداسیاں رچی تھی ساکیب کا دل دولنے دوبنے لگا اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر قریب بٹھا لیا وہ دونے ایک دوسرے کو تکتے رہے رمنا کی آنکھوں میں بے تہاشا آنسوں امڈے تو ساکیب کا چہرہ دھندلا گیا ساکیب نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چہرے سے لگا لیا رمنا میری زندگی میں تمہیں خوش دیکھنے کی خاطر اب بھی اپنی محبتوں کو قربان کر سکتا ہوں اگر تم کہو تم چاہو تو میں میں وکار سے ملنے ان سے بات کرنے اور اس کو سمجھانے کے لیے بھی تیار ہوں وہ حوصلے سے بولا لیکن رمنا تڑب اٹھی گڑو اگر اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو آئندہ وکار کا نام میرے سامنے مت لینا وہ سکت اور رٹر لہجے میں بولی گڑو کھل چکی ہے میری آنکھ اس بھیانک خواب سے ٹوڑ چکے ہیں بچپن کے بنے ریت کے گھروندے بکھر گئے ہیں وہ تو سبوراتی شیش محل اور اب میں اب میں فریب کی اس وادی میں دوبارہ داخل ہو کر کرب کی دلدل میں نہیں دھسنا چاہتی گڑو اوہ گڑو تم ایک لڑکی کے جذبات سمجھ نہیں سکتے بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ وہ خود بھی وادی عشقی خارزار راہوں کا مسافر نہ رہا ہو وہ تھنڈی سانس لے کر بولی تو ساکھ ہنس دیا میں کیسے نہیں سمجھ سکتا رمنا میں تو خود تمہارے عشقی راہوں کا بھٹکا ہوا راہی ہوں بہت کرب سہا ہے میں نے لمحہ لمحہ موت کا ذائقہ چکھا ہے میں نے رانی میں نے تو اسے پہلے کہ ساکھ بات مکمل کرتا دروازے کی طرف سے معنوسی آواز آئی ہم بھائی ہم کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں تم دونوں سے ملنا عشق ضروری ہے ورنہ ہرگل بھی سٹرب نہ کرتے میجر فراز نیازی اور شادی کے ہنسنے کی آواز آئی تو رمنا ساکھ کے پہلو سے ہٹ کر شادی سے لپٹ گئی یار اب دسٹرب کرتی دیا ہے تو آ جاؤنا اور سناؤ اپنی ضروری بات ساکھ نے ہنس کر کہا میرا خیال ہے اب تمہاری مزاج پرسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو تم پہلے سے کہیں زیادہ تندروس لگ رہے ہو میجر فراز نیازی نے ہنس کر کہا ہاں بلکل فٹ میں حسوس کر رہا ہوں بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کل سے تھوڑا چلنا پھٹنا شروع کر دوں پلنگ پر پڑے پڑے دل اکتا آ گیا ہے ساکیب کی یہ بات سن کر سب ہی ایک دم یوں خاموش ہوئے جیسے انہیں سام سون گیا ہو رمنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے مو پھیڑ لیا او ساکیب تم کیا جانو کہ ابھی تم پر ایک بھیانک انکشاف ہونا باقی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہو تم اپاہج ہو گئے ہو اللہ کیسے سہار سکو گے تم یہ صدمہ کیوں کر برداشت کر پاؤ گے تم یہ سب رمنا نے مٹھیاں بھیج لی اتنے میں کرنل زفر حیدر اور ڈاکٹر فرخندہ آ گئیں اور گفتگو کا سلسلہ چل نکلا ماشاءاللہ ہمارے میجر ساکیب تو بلکل صحت مند ہو گئے ہیں اور سچ تو یہ ہے میجر تمہاری صحتیابی کا تمام در کریڈیٹ تمہاری منگیتر رمنا کی مسیحائی کو جاتا ہے ڈاکٹر نے کہا تو ساکیب نحال ہو گیا سر اگر میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو پھر مجھے چرنے پھرنے کی اجازت دے دیجئے نا کبھی کبار تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے میری ٹانگیں کٹ چکی ہیں بس یہ خیال آتے ہی یہ سوچتے ہی میرا دل بری طرح ہاں گھبرانے لگتا ہے ساکیب بولا ہاں ہاں ضرور اجازت دے دیں گے لیکن فیلحال میرا مشورہ ہے کہ تم کچھ دن اور آرام کر لو ذرا کمزوری رفع ہو جائے تو بے شک چلنا پھرنا کرنل زفر بولے میجر نیازی کیا آپ کرنل بشیر کو جانتے ہیں ڈاکٹر فرخندہ نے افسردگی سے کہا کرنل بشیر میجر نیازی چونگ سا گیا ارے ساکیب کہیں یہ کرنل بشیر اپنی لیالا ڈارلنگ کے بہنوئی تو نہیں ہے نیازی اچھل گیا ہاں ہو سکتا ہے وہ ہی کرنل بشیر ہوں اس جنگ میں نہ جانے کتنے لوگ جان سے گئے ہوں گے کتنے ہی جیالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہوں گے لیکن افسوس اور صدمے کی بات تو یہ ہے کہ نہ ان شہیدوں کو ان کے قیمتی خون کا کوئی سیلہ بھی ملا یہ قربانی رائے گاں گئی سب سے بڑا دکھ تو اس بات کا ہے کہ تاریخ میں سکوتے ڈھاکا کا تذکرہ بڑی شد و مز سے کیا جائے گا دنیا ترہ ترہ کی حاشیہ آرائی کرے گی ساکیب نے افسردہ ہو کر کہا کرنل بشیر بہت مخلیس انسان اور بہادر سپاہی ہیں مجھے ان کی معذوری کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا ہے ساکیب رن سے بولا ہاں بہت سے لوگ جان سے گئے بہت سے معذور بھی ہوئے لیکن آپ حوصلہ رکھیں خدا کا شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی رہ گئے معذوری کی بات تو مسنوعی ٹانگیں لگ جائیں گی ڈاکٹر فرخندہ آپ گیدہ ہو گئیں گو کہ ڈاکٹر فرخندہ نے اپنی بات میں آپ کا ذیگہ استعمال کیا تھا لیکن ساکیب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا مخاطب وہ خود بھی ہو سکتا ہے اس نے یہی سمجھا کہ ڈاکٹر فرخندہ نے یہ الفاظ کرنل بشیر کی معذوری کے لئے استعمال کیے اور خود اس کے اپنی ٹانگیں صحیح سلامت موجود ہیں آئیے ڈاکٹر فرخندہ ہم چل کر راؤنڈ ختم کر لیں کرنل زفر حیدر جو ڈاکٹر کی باتیں سن کر پریشان سے ہو گئے تھے انہیں ساتھ لیے باہر چلے گئے تو میجر نیازی نے ایک دم حضور بدل دیا یار ساکیب میں تو تمہیں بے حد اہم خبر سنانے آیا ہوں وہ جو شیلے انداز سے بولا تو ساکیب بھی متوجہ ہو گیا یار مجھے باواسوک ذرائسی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے چار آفیسر بہارت کے جنگی کیم سے فرار ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے میجر اکبر بھی ہیں ان کی شہادت کی اطلاع ہمیں غلط دی گئی تھی نیازی نے ہنس کر بتایا ہیں کیا کہا میجر اکبر حیرت پر کہہ کہا لگایا یہ تو ناقابلی یقین بات ہے یہ تو موجظہی رونما ہو گیا ہے شاید قدابند کریم کو اپنی رابی کی حالت ازار پر ترس آ گیا ہوگا ورنہ ہم لوگ تو اس منحوس قبر کو سچ جان کر ان کا چالیسان تک کرا بیٹھے ہیں یا اللہ سچ شکر ہے کہ تو نے ہم سب پر کرم کی نظر کی رحم نے شکر بجال آئی فراس اب اکبر ہے کہاں ساکیب نے خوش ہو کر بیتابی سے پوچھا تین چار دنوں میں مکمل تفصیل کا پتہ چل جائے گا ویسے آج 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 بھی پنڈی پہنچ رہا ہے جب پورا یقین ہو جائے گا تو پیڈ رابیہ بھابی اور گھر کے دوسرے لوگوں کو آقاہ کیا جائے گا ایسا نہ ہو کہ جھوٹی آس لگا بیٹھیں فراس نیازی نے کہا سب بڑے خوش ہو گئے اور دیر تک اکبر کی باتیں کرتے رہے ساکیب بھائی اب تو آپ بھی خیریے سے واپس آ گئے ہیں اب تو جلد ہے جلد آپ کی شادی ہو جانی چاہیے شادی نے ہنس کر کہا جی ہاں خود تو چھکے چھکے فراس سے شادی گچھا لی ہے نا ہمیں بلانا تو درقرار اتنی بھی تکلیف نہیں کی کیا دھا لڈو بھی کھلا دیتی اور اب چلی ہیں ہم سے شادی کی فرمائش کرنے وہ مو پلا کر روٹ گیا یار ساکیب کیا کرتے دل تو بلکل نہیں چاہتا تھا کہ ہم شادی کر لیں کیونکہ سکوتر ڈھاکا اور اپنے بے شمار بھائیوں کی اسیری کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے پھر یہ شادی تو مجبوری کے تحت یوں بھی جلدی کرنی پڑی کہ ہمارے والدین حج پر جانا چاہتے تھے تب ہی ہم نے کسی دھوم ڈھڑکے کے بغیر چھکے سے رخصتی کروالی حیر تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو اگر تم نے لڈو کھانے ہی ہے نا تو اکٹھے ہی کھا لینا بس انقریب ہم ابا میاں بننے والے ہیں انشاءاللہ فراز اپنی بیوی شازی کی طرف دیکھ کر شراز سے ہنسا تو شازی کا چہرہ تمتماہ اٹھا ہم ہم شرم تو نہیں آتی نا دان نکالتے ہوئے توبہ کس قدر کچھ ہو رہے ہیں شازی شرمندہ ہو کر بے ساستہ بولی تو سب نے کہہ کہا لگایا وہ اور زیادہ سرک ہو کر بڑھ بڑھانے لگی ہائے اللہ یہ کتنی اچھی خبر ہے کہ میں خالہ بن جاؤں گی رمنہ للچائی ہوئی شازی سے لپٹ گئی واہ کیا خوب رشتہ ہے رمنہ شازی کی نسبت سے خالہ بن جائے گی اور فراز کے دوست ہونے کے ناتے میں چچا بن جاؤں گا وہ خوشدیلی سے ہنسا مبارک ہو دوست یہ تو واقعی بہت پیاری خبر ہے اور میں اکبر کے زندہ ہونے کے بارے میں سن کر بھی بہت خوش ہوں خداوں سے بخیر یہ تو واپس لائے اور رابیہ کو سکھ چین ملے ساکیب نے خلو سے دل سے دعا مانگی رمنہ ہم لوگ آج واپس جا رہے ہیں اب اگلے ویکنڈ پر ہی آئیں گے تم نے گھر میں امی یا بیریسٹر انکل کو کوئی پیغام تو نہیں بھیجوانا شازی نے پوچھا بس شازی تو ممہ اور ڈیڈی کی خبر گری کرتی رہنا اور ان کو تاقید کرنا کہ مجھے فون پر اپنی خیریہ سے مطلع کرتے رہیں آیاز وہاں ہے تو صحیح ان کی دیکھ بھال کے لیے رابیہ اور سب لوگ وہاں ہیں تب ہی تو میں مطمئن ہوں رمنہ باتے کرتے ہوئے انہوں چھوڑے باہر تک چلی گئی لیکن جب وہ واپس آئی تو ساکیب کو کچھ مطبکر اور پریشانسہ پایا وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے گھڑو رمنہ کا دل انجانے اندیشوں سے سہم کر رہ گیا دیکھو رمنہ جب میں لیٹتا ہوں تو میرا زائیاں پاؤں بیڑ کی پائنٹی کے تھنڈے آہنی دستے سے چونے رہتا ہے میں نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح بایا باؤں بھی پائنٹی کے دستے کو چھو جائے مگر ایسا کرنے میں ہنوز ناکام رہا ہوں میرا خیال ہے ڈاکٹروں نے کل انیستھیزیاں دے کر ٹانگ سن کر دی ہوگی تب ہی مجھے لمس کا احساس نہیں ہو رہا وہ پور خیال انداز میں بولا ہاں ہاں گھڑو تمہاری اسی ٹانگ میں تو گولیوں کا برست لگا تھا نا تب ہی تمہیں تکلیف سے بچانے کی خاطر ڈاکٹر اس ٹانگ کو بے ہیسی رکھتے ہیں رمنا نے گھبرا کر جلدی سے کہا عجیب بات ہے اب تو آپریشن ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں خیر تم ذرا اس کے اوپر سے یہ کمبل تو ہٹاؤ ساکیب نے فرمائش کی تو رمنا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے نہیں نہیں ساکیب کمبل مت ہٹاؤ میرا مطلب ہے ڈاکٹر نے منہ کیا ہے تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ بعد میں خود دیکھ لینا وہ بے تہاشہ زرد ہو گئی اور گھبرا کر ساکیب کا ہاتھ تھام لیا ساکیب نے اسے شکی نظروں سے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ گیا اور انہوں دیکھتے ہی متوہش سے گھبرائی ہوئی رمنا کی جان میں جان آئی شکر ہے شفیق انکر آپ آ گئے بہت دیر لگا دی آج تو آپ نے میرا تو دل گھبرانے لگا تھا رمنا کرنل اور بیگم شفیق کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کیوں خیریت تو ہے نہ رمنا بیٹی کرنل شفیق نے پوچھا تو رمنا انہیں پکڑ کر دور لے گئی اور آہستہ آہستہ بتانے لگی کرنل شفیق کے چہرے پر فکر و پریشانی کے سائل ارزنے لگے ساکیب کی نظریں بار بار ان پر پڑھ رہی تھیں دل میں گرا سی پڑھ گئی تھی وہ بے چین ہونے لگا دل میں اندیشیں جاگنے لگے کوئی بات ہے ضرور جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور وہ بات شاید اس ٹانگ سے متعلق وہ خاموش ہو گیا مگر دل و ذہن میں یہ بات سما گئی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنی ٹانگ ضرور دیکھے گا پھر وہ عجیب عجیب اندیشوں کا شکار ہونے لگا دل کچھ گھبرانے لگا بیگم شفیق کو ڈاکٹر کرنل غفر حیدر اپنے گھر لے گئے تھے وہ وہیں قیام پذیر تھے اور صبح شام ساکیب کو دیکھنے آتے رہتے تھے رمنا نے ان کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا وہ چوبیس گھنٹے ساکیب کے پاس رہنا چاہتی تھی ساکیب کو دیکھنے مزاج پرسی کرنے کے لیے بیریسٹر ارشد اور حامزہ بیگم رابیہ وغیرہ تین چار چکر لگا چکے تھے تم کیا سوچ رہے ہو ساکیب رمنا اس کی گولیاں لے کر قریب آئی اور پوچھا سوچ رہا ہوں کہ کرنل بشیر معذور ہو گئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی ان کی باقی زندگی محتاجی میں گزرے گی وہ اپنے خاندان کے لیے بوجھ بن کر رہ جائیں گے اور پھر ان کی بیگم وہ تو عجیب مزاج کی خاتون ہیں وہ تو آپاہیج اور معذور شہر کے ساتھ با مشکل نباہ کر سکیں گی وہ رمنا کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولا کمال ہے ساکیب کرنل بشیر کی بیوی کو تو ان پر فخر کرنا چاہیے انہیں تو اس بات پر کھولے نہیں سمانا چاہیے کہ ان کے بہادر شہر نے بے پناہ عظیم مقصد کے لیے اور مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو دعو پر لگا دیا ہے خدا گواہ ہے کہ اگر میں کرنل بشیر کی بیوی کی جگہ ہوتی تو ان کی اس قربانی پر اب تمام عمر ان کی پرستیش کرتی رمنا نیزم سے کہا اوف رمنا اگر تم اس لہجے میں بات کرو گی تو میرے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اے کاش جنگ میں میری ٹانگیں بھی کام آ جائیں اس سرہاں تم کم از کم میری پرستیش تو کرتی توبہ مجھے تو حسد ہونے لگا ہے کرنل بشیر سے وہ ہنس کر بولا بلیس گرڈو ایسی باتیں تو نہ کرو رمنا بے اختیار رونے لگی تم رونے کیوں لگیں پگلی میں تو تم سے مزاق کر رہا تھا ساکب نے اسے پکڑ کر پاس بٹھا لیا گرڈو تم اسے ایک وعدہ کرو رمنا نے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا ہاں ہاں ایک وعدہ نہیں دس وعدے کر سکتا ہوں تم کہو تو صحیح وہ پیار سے بولا گرڈو چاہے کچھ بھی ہو جائے بے شک تمہیں بے پناہ ذہنی صدمہ پہنچے یا جسمانی تکلیف اٹھانی پڑے بس تم اس سے وعدہ کرو کہ تم کبھی ہمت اور حسنہ نہیں ہاروگے بلکہ بہادری سے سب کچھ برداشت کرو گے کرو گے نا رمنا نے منت کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ ہلایا رمنا تمہارے ہوتے ہوئے میں اب سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اب اگر برداشت نہیں کروں گا تو وہ تم سے دوری ہے تمہاری دوری ناقابل برداشت ہے میرے لیے وہ سنجید کی سے بولا ہاں ہاں ساکت تم یقین کرو میں پہلے بھی تمہاری تھی اور اب بھی صرف تمہاری ہوں رمنا نے موٹو سے اس کا ہاتھ چھو لیا وہ اس کی بے قراری کو حیرت سے دیکھ رہا تھا لیکن رمنا تمہاری ان باتوں کا آخر مطلب کیا ہے وہ تضبضب میں مبتلا تھا تب ہی رمنا کا بلاوا آ گیا میس صاحبہ آقو کرنل شفیق ڈاکٹر زفر صاحب کے آفیس میں بلا رہے ہیں نرسنگ اور دلی نے آ کر کہا رمنا ساکب کو آرام کرنے کی تلقین کرتی بھی اٹھ کر باہر چلی گئی وہاں آفیس میں سب ہی اکٹھے تھے اور ڈاکٹر زفر سے بحث ہو رہی تھی کیا آیا میجر ساکب کو ان کی ٹانگ کے بارے میں بتا دینا چاہیے یا نہیں فریدہ خانم کا تو رو رو کر برا حال تھا ڈاکٹر ویسے بھی ساکب شک میں مبتلا ہو چکے ہیں آج وہ سارا دن مستے علشتے جھگڑتے رہے کے کمبل ہٹا کر انہیں ٹانگ دکھا دی جائے رمنا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا رمنا جب ساکب کے پاس سے اٹھ کر ڈاکٹر زفر حیدر کے آفیس گئی تو ساکب نے بہانے سے نرسنگ اردلی کو وہاں روک لیا تھا آیاس ذرا پانی تو پلا دو بہت پیاس لگ رہی ہے ساکب نے نرسنگ اردلی سے کہا تو وہ پانی لے کر قریب آ گیا ساکب نے گلاس اس کے حال سے تھام کر ایک گھونٹ لیا بھائی آج تو مجھے سک گرمی محسوس ہو رہی ہے ذرا میرے پاؤں سے لوہے کا ڈھانچا اور وزنی کمبل تو ذرا پرے ہٹا دو ساکب نے لا برواہی سے کہا تو وہ سادہ لوسی پاہی اس کی باتوں میں آ گیا ساکب نے اسے کہہ کر سرحانے کی طرف سے اپنا بیٹ ہنچا کروایا پھر دائیا پاؤں پانیتی میں پھسا کر کسی قدر اٹھ کر بیٹ گیا تب اردلی نے پاؤں پر سے کمبل ہٹا دیا ساکب کے بے قرار نظریں جب سامنے پڑی تو صرف ایک ہی پیار نظر آیا ساکب کا کلیجہ دھک سے رہ گیا سانس جیسے رک رک گئی اس کی حالت پانی میں سے نکلی ہوئی مچھلی جیسی تھی وہ مو کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہوا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا پسنیاں جیسے دکھنے لگی تھی انکشاف ایسا تھا کہ صدمے کے مارے ساکب کے سر میں اچانک شدید قسم کا درد ہونے لگا آنکھوں کے سامنے بیپنا تاریخی چھا گئی پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھناکے سے فرش پر گر کر بکھر گیا